اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آخری سورہ مبارکہ جو دوہزار چوبیس کے اس کورس میں شامل ہے سورہ معارج کی گفتگو آج سے شروع ہوگی اور انشاءاللہ یہ تین دنوں میں یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل کی جائے گی انشاءاللہ مکی صورت ہے اور جیسا کہ آپ کو یہ پہلے سے علم میں ہے کہ مکی صورت کا مزاد جو ہے وہ کفار کے ساتھ گفتگو کے ساتھ شامل حال ہے اور اس میں زیادہ گفتگو حشر کے دن کی اور اللہ اپنی کچھ خاص ڈر کی کیفیت ضرور عطا فرماتا ہے جو مکی صورتوں کی خوبی ہے یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ عوائل اسلام میں ہی نازل ہوئی اس دفعہ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ تمام صورتیں ہی پڑھی جائیں جو عوائل اسلام کے اندر رہی ہیں تاکہ اگلے کورس میں پھر ہم اس سے اگلی صورتوں کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ اور یوں چلیں اگر آپ کو اس کورے کورس میں یہ بات ہی ذہن نشین ہو گئی ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کا مزاج کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے کہ آپ کو قرآن کا اتنا ہی انداز سمجھ آ گیا کہ مکی صورت کا مزاج کیا ہوتا ہے اور مدنی صورت کا مزاج کیا ہوتا ہے آج انشاءاللہ اس کی پہلی اٹھارہ آیتیں پڑی جائیں گی کیونکہ یہ ایک ہی موضوع پر نازل کی گئی ہیں دوسرا جو آپ کو یقیناً قرآن اصلاح کورس سے سیکھنے کو ملی ہے چیز وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح آیات کو ایک موضوع کی طرح پڑھتے ہیں اب اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر آپ قرآن کو جب بھی کھول کے اس کو درگ سے پڑھنے کوشش کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ چار آیتوں کا جوڑا لہدہ ہے یہ دس آیتوں کا جوڑا لہدہ ہے یہ بیس آیتیں لہدہ انداز سے اتریں یہ بھی بہت بڑی سمجھ ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ قرآن کا یہ بھی انداز سمجھا جائے انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو پوری سورت کا مزاج سمجھائے گا اور اس کے اندر سارے ٹاپکس سارے اس کے اندر سے نکالنا اور قرآن کی گہرائی تک جانا انشاءاللہ یہ نصیب ہوگا آج سورہ معارج کی پہلی اٹھارہ آئتوں میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سَأَلَا سَائِلُمْ بِعَزَابِمْ وَاقِحِ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعَ مِنَ اللَّهِ زِلْمَعَارِجْ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ کَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَ فَصْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَا تَكُونَ السَّمَاؤُكَ الْمُحِل وَتَكُونُ الْجِبَالُكَ الْإِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَسَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَزَابِ يَوْمِعِذٍ بِبَنِيهِ وَالصَّاحِبَاتِهِ وَآخِيهِ وَفَسِيلَتِ اللَّتِ تُوْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُمَّا يُنْجِيهِ قَلَّا إِنَّهَا لَزَا نَزَّعَةً لِلْشَوَابِ تَدْعُوْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَبَلَّا وَجَمَعَا فَأَوْعَا صدق اللہ الرحزیم پہلی آیتِ قریمہ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں اپنی نظریں مارکیے اور سنیے سَعَلَ سَائِلُمْ بِعَزَابِمْ وَاقِيهِ ایک عذاب مانگنے والا ایک سائل ایسے عذاب کا مطالبہ کر رہا ہے جو ہو کر رہے گا ہوا یہ تھا کہ حضور اسلام کی وارگاہ میں ایک بدبخت کافر نے یہ بات کر دی تھی کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں وہ عذاب لے آئیں ہمیں آپ بار بار قیامت کی بات سُناتے ہیں بار بار آپ اللہ کا وہ سخت دن جو ہے اس کا ہمیں انداز بتاتے رہتے ہیں تو وہ ذرا ایسا کرے کہ آپ کال ہی لے آئیں اسے از تغفیر اللہ تو اللہ نے اس بدبخت کی بات کو اس سے پہلے کہ حضور جواب دیتے اللہ نے اس کا جواب قرآن میں دیا کہ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگتا ہے جو ہو کر رہے گا تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے بدنصیب آدمی یہ وہ چیز ہے جو ہو ہی جانی ہے یہ تم مانگو یا نہ مانگو یہ دن بولو آ کے رہنا ہے تم مانگو یا نہ مانگو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے مانگنے سے یہ جلدی نہیں آ سکتا اور تمہارے نہ مانگنے سے یہ ٹل نہیں سکتا لہذا نہ مانگنے سے جلدی آنا ہے نہ مانگنے سے ٹل نہ ہے جب یہ ہو کر رہنا ہے تو تمہارے مانگنے سے یا کہنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نبی نے بتا دو کہ یہ تمہارے کہنے سے ہونے والی شاید نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس طرح کریں گے جب اس کا وقت ہوگا وہ ہو کر رہے گا لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِرْ یہ کفار کے لیے تیار کیا گیا ہے استغفراللہ اس سے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کا دن ہم مومنوں کے لیے نہیں ہوگا انشاءاللہ کہو ذرا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے ہمارے لیے قیامت کا دن نہیں ہے یہ کفار کے لیے ہیں اللہ نے اس کو خصوصاً ذکر کیا لِلْكَافِرِينَ یہ کافروں کے لیے ہیں لَيْسَ لَهُ دَعْفِرْ اور وہ اسے ٹال نہیں سکیں گے اللہ مِن اللہِ ذِلْمَعَارِج یہی وہ لفظ ہے جس سے اس صورت کا نام ماخوز کیا گیا مِن اللہِ ذِلْمَعَارِج یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے ملکہ کہو سبحان اللہ کہا وہ عروج والا ہے ذِلْمَعَارِج وہ عروج کے زینوں والا ہے یہ اس کی طرف سے ہوگا تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحِ اِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِنَ أَلْفَسَنَا توجہ سے سنوئے اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اور جبرائیل عروج کرتے ہیں یہ سا عذاب اس روز ہوگا جس کی میاد پچاس ہزار برس ہے یعنی اللہ نے یومِ حشر کا دن جو ہے اس کی جو طوالت ہے اس کی جو لمبائی ہے یعنی وہ کتنا بڑا دن ہوگا اور وہ کتنی دیر تک رہے گا اس کا یہاں ذکر فرمایا کہ یہ پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اب اس میں چونکہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اپنی عقل کو اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنا اللہ نے ہمیں دی ہے اس سے آگے بات کرنا مناسب نہیں ہے نہ اس پر اپنی ذہن سوچ کو لانا چاہیے اللہ نے فرمایا پچاس ہزار برس کا وہ دن ہوگا تو وہ کتنے برس کا ایک دن ہے یہ ہمیں جو علم ہے وہ تین سو ساٹھ دنوں کا ایک سال ہوتا ہے تو پچاس ہزار سال ہم اپنے دنوں کے حساب سے لگائیں تو وہ اتنے ہی ہیں لیکن اس سے زیادہ سوچنا کے پتہ نہیں وہ کتنا ہوگا اور کب تک لے گا یہ ہمارے علم سے باہر ہے اللہ جتنا چاہے گا اسے پھیلا دے گا یا اللہ کے ہاں سال کتنے دنوں کا ہے بولو کوئی پتہ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں سال اگر تین سو ساٹھ دنوں کا ہے تو آپ یہی سال اگر جو ہمارے سے دو سیارہ آگے ہیں اتاروت جو ہے اس کے اوپر ایک سال اسی دنوں کا ہے یعنی ایک سال کا مطلب یہ ہے جتنی دیر میں زمین سورج کے گرد چکر لگا لیتی ہے ایک چکر جب زمین کا پورا ہو جاتا ہے سورج کے گرد تو وہ ایک سال ہوتا ہے ہماری زمین تین سو ساٹھ دنوں میں ایک سورج کا چکر پورا کر لیتی ہے جبکہ اتاروت جو ہے وہ اسی دنوں میں کر لیتا ہے تو وہاں سال اسی دنوں کا ہے تو اس کا مطلب یہ سال کون سا ہے یہ اللہ ہی جانے اسے کوئی بتا ہو کون سے کتنے ہزار سال ہیں کس طرح کا وہ سال ہوگا لیکن خیر یہ بہت زیادہ وقت ہے اور ایک اور حدیث میں آقا اسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس میں بچہ بڑا ہو جائے گا اور اس قدر اس کی توالت ہوگی کہ ایک بچے کو حساب کرتے کرتے یا حساب وقت ہوتے ہوتے اس کے سفید بال نکل آئیں اور حضور کوئی زب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہمارے لیے کیا ہوگا تو آقا اسلام فرام مومن کے لیے یہ ایسے ہے جیسے اصل اور مغرب کے درمیان کا وقت فرمایا مومن کے لیے اتنا ہی وقت گزرے گا جتنا اصل اور مغرب کے درمیان تم وقت دیکھتے ہو اتنی دیر میں مومن فارغ ہو جائے ایک اور حدیث میں اس سے بھی آگے جا کے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ وقت اتنا ہے جتنا ازان سے لے کر جماعت کا وقت ازان سے لے کر بولو جماعت کا وقت اس میں کم سے کم وقت مراد لی جائے تو مغرب کی نماز ہوتی ہے یعنی ازان ہوئی ہے کچھ منٹ گزرے ہیں سیکنڈ یا منٹ گزرے ہیں اور ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو گئی تو مفسرین نے اس سے مغرب کی نماز ہی مراد لی ہے کہ مومن کے لیے یہ اتنی جلدی گزار دیا جائے گا اور اس کے لیے زیادہ وقت کا انتظار اسے نہیں کرا جائے گا اللہ ہمیں شامل فرمائے اللہ اور آگے ایک بڑی خصوصت بات کی ہے کہ یہ میں اس کے توجہ چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے اور جبرائیل اروج کرتے ہیں یہ بڑے خاص الفاظ ہیں جن میں قرآن ایک خاص انداز میں اس خاص بارگاہ کا جو اروج ہے وہ فرشت اور جبرائیل کا خاص طور پر ذکر کیا گیا حضرت جبرائیل کو قرآن میں روح کے نام سے جانا جاتا ہے روح الامین یہ آپ کا لقب ہے روح الامین تو آپ کو روح کہا گیا سورہ قدر میں بھی آپ کو روح کے نام سے بلایا گیا ہے تو یہاں جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتوں کو خاص طور پر اٹھا گیا کہ جب اللہ کی طرف یہ اروج کرنا چاہیں تو انہیں پچاس ہزار سال لگ جاتے ہیں یعنی اگر فرشتے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کو پچاس ہزار سال چاہیں اللہ تک جانے کے لئے تب جا کے یہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچیں گے جبکہ اللہ جب چاہے ان سے کلام کر سکتا ہے اور اللہ جب چاہے انہیں جو حکم چاہے دے سکتا ہے اور یہ اس حکم پر عمل بھی کرتے ہیں تو اس سے مفصلی نے ایک دکتہ نکالا کہ اللہ کی راہ کتنی بڑی ہے اور کتنی دور تک ہے اور جو اللہ تک خود جانا چاہتا ہے تو وہ سن لے کیسے جانا چاہتا ہے بھولو خود جانا چاہتا ہے تو سن لے کہ اس کو پچاس ہزار سال کا بقت چاہیے فرشتوں کے حساب سے اگر خود ہو تو خود دیکھو وہ کتنی لمبی وقت تک جائے گا وہاں ایک فرشتے کو اللہ تک پہنچنے کے لیے پچاس ہزار سال کا وقت چاہیے تو ہم انسانوں کے لیے تو وہ کئی گنا زیادہ ہوگا نہ بولو اگر وہ خود جانا چاہے لیکن اگر اسے کوئی اللہ والا مل جائے تو یہی وقت ایک لمحے سے پہلے تیہ ہو سکتا ہے جنہذا اللہ والوں کے لیے یہ وقت پچاس ہزار سال کا نہیں ہے نیکوں کے لیے نہیں ہے اور ان کے لیے انداز اور ہے جنہذا اگر خود کوشش کرے گا تو پچاس ہزار سال آج عمر کس کی ہے ممکنی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ کو تیہ کرنے کے لیے کچھ ایسا وسیلہ ڈونڈنا ہوگا جو جلد اللہ تک پہنچائیں اور اس میں سب سے بڑا وسیلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم آپ اللہ تک پہنچانے والے ہیں اور وہ ساری پچاس ہزار سالہ راہ وہ آپ کی سنتوں سے تیہ ہو سکتی اللہ آگے فرمایا فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا اے نبی اب آپ یوں کریں کہ آپ سبر کریں سبر کیجئے اور ایسا سبر کیجئے جو بڑا ہی خوبصورت ہو فَسْبِرْ سبر کیجئے سَبْرًا جَمِيلًا بڑا خوبصورت سبر مجھے ایسا سبر چاہیے جو بڑا ہی سونا ہو بڑا ہی پیارا سبر ہو تو بار بار اللہ قرآن میں اب نبی کو سبر کی تلقین فرماتا ہے اور سبر کی جو ہے وہ بار بار تلقین کی اتنی تلقین ہے دیکھیں تقریبا نوٹ کر لیں تقریبا نوے آیات میں سبر کا ذکر کیا گیا ہے کتنی آیات میں نائنٹی یعنی اتنا یہ اہم معاملہ ہے کہ یہ نماز کی آیتیں الگ ہیں حج اور زکاة کی علیدہ ہیں روزے کی علیدہ ہیں سبر کا ذکر نوے آیات کے اندر کیا گیا تو یہ کتنا اہم معاملہ ہوگا کہ حضور کو بار 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 سبر کی تلقین کرنا اس سے بتا چلا کہ یہ اللہ کے ہاں کوئی بہت ہی بڑا راز ہے جس کو اللہ بار بار اپنے نبی سے کہتا ہے اے نبی سبر کیجئے اے نبی سبر کیجئے اے نبی سبر کیجئے تو پچاس ہزار سالہ اللہ بھی بتا دی اور اس سے پہلے بتا دیا کہ عذاب ابھی نہیں آئے گا جب ہم چاہیں گے بیجیں گے اور یہ جو آپ کو باتیں کرتے ہیں مستقل عجیب و غریب تو آپ ان پہ بولو کیا کیجئے سارے بولو سبر کیجئے اللہ تو سبر جو ہے یہ ایک خاص قیفیت ہے انسان کی جب اللہ اسے عطا کرے کسی کو اور بے سبری ہونا اور بے قرار طبیعت ہونا مزمہل طبیعت ہونا اور اب طبیعت کے اندر ایک بے چینی سی آ جانا یہ بے سبری ہے اور اللہ اسے محفوظ رکھے ہم انسان جو ہیں وہ طبعن طور پہ ایسے ہی ہیں ہم انسانوں کو آپ دیکھتے ہیں نا ہم انسان طبعن ایسے ہی ہیں ہم جلدباز ہیں ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہم ویٹ نہیں کر سکتے اور ہمیں اگر کچھ چیز نہیں ملتی تو ہم بے قرار بھی فوراں ہو جاتے ہیں اور ہم اس کو اپنی طبیعت پہ بوجھ بھی سمجھتے ہیں تو نظر یہ بے قراری کی کیفیات ہیں اللہ اسے نکال لیں اور ہمیں صبر عطا فرمائے لہذا صبر کی علامات نوٹ کر لیں صبر کی دو علامتیں ہوتی ہیں نمبر ایک انسان زبان پہ شکوا نہ لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کی زبان پہ شکوا نہ ہو اور دوسرا اس کے آزاں میں بے قراری نہ ہو اس کے آزاں بھی بڑے سکون میں رہے زبان کنٹرول میں ہو اس کی جسمانی حرکات کنٹرول میں ہو اس کے ہاتھ کنٹرول میں ہو اور ساتھ وہ شکوے سے باز رہے اسے صبر کہتے ہیں بلکہ یہاں صبرن جمیلہ کا لفظ ہے تو ایک مفسر نے بہت ہی پیاری بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ صبرن جمیلہ کیا ہے چلوہ صبر تو صبر ہی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا فَسْبِر اے نبی صبر کیجئے بات ختم ہو جانی چاہیئے تھی لیکن صبرن جمیلہ ایسا صبر کیجئے جو بڑے سونا ہو تو وہ کیا ہے تو انہوں نے خود ایک تعویل کی ہے وہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی کو بہت کڑوی دوائی پلائی جائے اور وہ ہس کے اسے پی جائے یعنی وہ پیٹے ہوئے ہس رہا ہو اسے کہتے ہیں صبرن جمیلہ یہ ہے خوبصورت صبر کہ جب مسئیبت آگئی ہے پریشانی آگئی ہے دکھ آگیا ہے اب اس پہ بھی وہ اپنی طبیعت میں ایسا معاملہ نہ آنے دے اور ایسے جیسے ہس کے کڑوی دوائی پیتا ہے ایسا اندازہ ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے بولو اتنا آسان نہیں ہے یہ بولیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کیوں پر مشکل آئی ہو اور آپ مسکر آ رہے ہوں اس کے لیے تو بڑے ٹریننگ چاہیے بڑا ذہن اس کے لیے چاہیے تو اللہ توفیق عطا فرمائے آمین کو دنیا میں جو قسم ہے لوگوں کی وزر نوٹ کر لیں نمبر ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ استراب میں آ جاتے ہیں یعنی استراب آ جاتا ہے چہرے پہ ہوایاں اڑنے شروع ہو جائیں گی پسینی آنا شروع ہو جائیں گے آل فال بکیں گے اور بدتمیزی شروع کر دیں گے مصیبت آ گئی ہے اب وہ حال حال کریں گے اور شکوے شکایتیں شروع کر دیں گے یہ ہے استراب کی کیفیت یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ اس طرح ہو جاتے ہیں شکوے ہوں کریں گے جہاں ہوں گے شکوا کریں گے دوسرے ایسے ہیں کہ وہ چپ ہو جاتے ہیں لیکن وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں مصیبت آتی ہے تو آگے سے ڈپریشن ہو جائیں گے چپ ہو جائیں گے خموش ہو جائیں گے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے اپنے آپ کو بیمار کر لیں گے اور اس بیماری سے مزید تنگ ہو جائیں گے یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں ذرا اپنے جج کرنا ہے کہ ہم قسمیں پائے جاتے ہیں پہلے بولو کون سے ہیں استراب والے جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے مصیبت آئی ہے پریشانی آئی ہے تو استراب میں آگئے ہیں دوسرے وہ ہیں جو ڈپریشن ہو جاتے ہیں اور تیسرے وہ ہیں کہ وہ اللہ کی طرف مزید رجوع کر لیتے ہیں کہ جب مصیبت آئی پریشانی ہے زیادہ سجدے زیادہ تسبیحات زیادہ مرشد کے پاس زیادہ نیکیاں زیادہ تسبیحات میں تو یہ تیسری قسم ہے اب آپ جج کر لیں کہ آپ قسمیں ہیں مصیبت آئی نہیں آنی ہے بلو نظرہ سارے بلو نا وہ تو تم لوگ نہیں سکتے وہ تو ممکن ہی نہیں ہے وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ دنیا ہے یہ مسائلستان یہ دکھوں کے لیے ہی آپ یہاں جہلنے آئے اور کچھ نہیں کرنے آئے آپ امیر ہیں غریب ہیں آپ نیک ہیں بد ہیں کچھ ہیں لیکن آپ نے جو دکھوں کو جھیلنا ہے امیری الگ دکھ لے کے آتی ہے غریبی الگ دکھ لے کے آتی ہے اور صحت مندی الگ دکھوں کے ساتھ ہوتی ہے اور بیماری تو ہے ہی دکھ یہ سب کچھ دکھوں کا ہی مرکعہ ہے ہاں شکلیں چینج ہیں شکلیں بدلی ہوئی ہیں لیکن ہیں تو سارے دکھ میں ہی نہ بلو نا سارے امیر کے پاس علیہ دکھوں سے پوچھو وہ پریشان پھرتا ہے بھئی میرا مال ہے کہاں کیا کتر گیا کون لے گیا کس کو دیا کتنا دیا رات کو نیند ہی نہیں آ رہی اور غریب وہ ہے کچھ نہیں کرنا کہاں سے ہے کہاں سے لینا ہے کھانا کہاں سے ہے وہ بھی نہیں سو رہا دونوں ہی نہیں سو رہے ایک بیمار ہے وہ بچارہ بیماری سے نہیں سو رہا ایک صحت مند ہے وہ صحت مندی میں اتنی موویز دیکھ رہا ہے سائے سائے راتوں سے وہ بھی نہیں سو رہا دونوں نہیں سو رہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اصل میں دکھوں کا ایک مرکہ ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے آپ کا جو نیکسٹ رییکشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے صبر جمیلہ خوبصورت صبر بہترین صبر اللہ کرے یا آ جائے اللہ کرے یا آ جائے اللہ حافظ سنیے کہ کشی اور گم جو ہیں یہ دونوں آزمائشے ہیں اور اللہ اپنے بندے سے ہر حالت میں محبت ہی کرتا ہے یعنی آپ یہ کہیں کہ اللہ کو کسی بندے سے نفرت ہو گئی ہے تو وہ مصیبتیں اتارتا ہے تو یہ غلط اصول ہے ایسا نہیں ہے کہ کبھی نہ سوچے گا کہ کسی بھی مصیبت آئی ہوئی ہے تو وہ شاید اللہ کا کلناہ فرمان ہی ہے نہیں یہ کوئی اصول نہیں ہے اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے اور ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا اور اتنی محبت اتنا پیار کرنے والا کیسے تمہیں دکھوں میں ڈالے گا اس کا مطلب ظاہر میں وہ مصیبت نظر آ رہی ہے اثر میں وہ بھی اللہ ہی کا پیار ہے ظاہر میں مصیبت ہی ہے کہ باپ چلا گیا بھائی چلا گیا بہن چلی گئی بیوی وہ شوہر کا معاملہ بن گیا کئی اللہ مصیبتیں اتار کاروبار میں مصیبت آ گئی جسم میں بیماری آ گئی تو یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اگر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو مصیبت دے کر اس کو اپنی رحمت دینا چاہتا ہے یہ اس کے رحمت دینے کے انداز ہیں اور چونکہ ہم اس طرح کی ٹریننگ کے عادی نہیں ہوتے ہم ذرا آسان پسند زندگی چاہتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم صبح اٹھے تو فریش ہوں رات بھی فریش ہوں سارا دن بھی بڑی محبتوں سے اور بڑے پیار سے گزرتا جائے جی میری زندگی میں سکھ چین رہے تو ہم چونکہ ایسی زندگی کو توقع میں رکھے بیٹھے جو کہ نفس کا ایک بہت بڑا جال ہے ایسی زندگی اللہ کو پسندی نہیں ہے ایسی اگر پسند ہوتی تو ایسی زندگی میرے نبی کو اللہ تعاف فرماتا ہے ایسی جانا بولو نا وہ محبوب ہیں اور سب سے بڑے محبوب ہیں جن کے لئے ہمیں پیدا کیا گیا اور اللہ نے ہماری ذات کو ان کے ساتھ اس طرح جوڑا ہوا ہے تو ان کو ایسی زندگی نہیں دیتا تو تجھے کیوں دے گا وہ تو اس کا لگتا کیا ہے کون ہے تو اس کا جس لئے یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ مسئیبتیں اللہ کی طرف سے ایک محبت کا ایک انداز ہوتی ہیں جیسے دیکھئے ماں نے اگر بچے کو صاف کرنا ہے اور اس کو کیچڑ لگا ہے اس کے جسم پہ ماں جو ہے وہ مسلسل اس کو صاف کر رہی ہے وہ روتا جا رہا کے سے اب وہ رو رہا ہے ماں اس کو صاف کر رہی ہے تو کچھ اللہ بھی یہی کرتا ہے ملکہ کہوں نا سبحان اللہ بندہ رو رہا ہوتا ہے کہ میرے نلکی بن گیا ہے یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے یہ مجھے کتنے دکھوں میں ڈال دیا گیا کتنی پریشانی مٹا اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے کیلئے اس وقت کیا بہتر ہے لہذا وہ اس کو ویسے ہی انداز دے رہا ہوتا ہے اس کے موازنہ زیادہ کریں تو اس کو وہ دکٹر بھی کرتا ہے بولو ڈاکٹر جب آپ کو آپ کے اس علاج میں جب وہ آپ کو چھوئی پھیرتا ہے آپ کے اس زخم پہ تو اثر میں وہ آپ کو کر کیا رہا ہے دیکھئے نا آپ اسے فیس دے دی ملکہ آپ فیس دے کے اپنے جسم پہ چھوئی پھروا رہے ہیں بولو نا فیس دے رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں پھیر دیں چھوئی آپ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پھوڑا ہے یہ بہت بڑا مرض ہے اس کو اگر یہ چھوئی سے نکالے گا تو اس میں سے جو مواد باہر نکل جائے گا تو اس سے مزی شفا ہو جائے گی تو ایسی اللہ جانتا ہے کہ اس کو بھی میں نے دکھوں میں ڈال کے تو اس کے اندر سے اس کے نفس کی گندگی باہر نکال نہیں ہے میں نے اور ہم لوگ ہم بندے اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم بے وکوف لوگ ہم اس پہ حال حال کریں گے اور شروع ہو جائیں گے دیکھیں جی تو ایسا انداز یہ اللہ و قبالوں کو زیبا نہیں ہے نہ ہی نیک لوگ ایسا کرتے ہیں نظا کر اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے فس بے رہے نبی صبر کیجئے صبر جمیلہ پھر ایک اور بات بھی سنیے جو بڑی ضروری ہے صبر کے زمن میں کہ صبر اس لیے بھی اللہ حکم دیتا ہے بار بار کرنے کو کہ اللہ کسی خاص چیز کو صبر کروا کے تو بعد میں بڑی نعمت کے اندر بدلنا چاہتا ہے یہ میں نے کیا کہا بولو ذرا سارے کسی بڑی نعمت میں بدلنا چاہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے روکتا ہے کسی چیز کو اور پھر بڑی نعمت میں اسے بدل دیتا ہے یہ اس کا کرم ہے اور ہم انسان بھی ایسا کرتے ہیں زندگی میں کہ بعض اوقات آپ نے بلکہ مزدور ایک مزدوری کر رہا ہے اگر تو مزدوری کرتے ہوئے اسے پتا ہے کہ یہ سارا دن میں نے یہ اگر میں نے یہ ٹوکرے اٹھائے یہ سارا دن میں نے پسینے بہائے اور یہ سخترین میں نے چپ کر کے یہ سارا دن مزدوری کر لینا تو شام کو مجھے اچھے پیسے ملنے والے ہیں تو اب وہ اس اچھے پیسوں کی لالچ میں سارا دن وہ محنت کرتا رہے گا اللہ ایسا ہی کروا رہا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے آپ کو سبر کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے تھوڑا انتظار کر لو ہم تمہیں اس سے بہتر چیز دینے والے ہیں اس سے اچھی چیز کے اندر تمہیں ڈال دیں گے ذرا تھوڑا سکون کرو ذرا ٹھئر جاؤ جیسے ایک عورت ہوتی ہے اور وہ آتی ہے کسی اللہ والے کے پاس اور اسے کہتی ہے حضور دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے اب وہ اولاد کے لیے روتی ہے دعائیں کرتی ہے وظیفے بھی پڑتی ہے لیکن اسے پتا بھی ہے کہ جب اولاد کا پروسس شروع ہونے تو نو مہینے کی جو تکلیف ہے وہ بھی میں نے برداشت کرنی اور اس کے بعد دو تین سال کی جو تکلیف ہے وہ علیدہ ہے دعائش کے دو تین سال بعد جو معاملات بننے ہیں وہ علیدہ ہے راتوں کی نیند قربان کھانا قربان پینہ قربان رات سوئی ہوئی ہے تسلی سے سوئی ہوئی ہے بچہ رو پڑا ہے اٹھ گئی ہے نیند گئی یعنی اسے یہ پتا ہے کہ دو تین سال میرے گئے اس کے باوجود خود مانگتی ہے اللہ مجھے بیٹا دے دے اللہ مجھے اولاد دے دے کمال ہے اس کا مطلب اسے پتا ہے کہ یہ جو میں کچھ وقت سبر کروں گی نا تو اس کے بعد میری نعمت مجھے ملنے والی ہے اللہ سبر اسی لیے کرواتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کچھ وقت کے بعد کچھ دینا چاہتا ہے لہذا وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے رکیں تو دیر ذرا اپنے آپ کو روک لیں تاکہ یہ چھوٹی نعمت ہے نہیں میں انہیں بڑی نعمت عطا کر بڑے درجوں پہ پہنچا اور بڑے اعلیٰ معاملات دوں اسی لیے بار بار سبر کا حکم دیا بار بار کہا سبر کرو یار 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 ٹھنڈے ہو جو سبر کر لو سبر کر لو رک جاؤ پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے جو بڑا اہم ہے کہ اللہ جب اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے تو پھر مصیبتوں میں ڈالتا ہی کیوں ہے نہ ڈالے لیکن اسے پتا ہے کہ میرا بندہ اب نمازوں سے روزوں سے نیکیوں سے جتنے درجے طے کرنے تھے کر چکا اب مزید اس کو درجے دینے کے لیے مجھے مصیبتوں میں ڈالنا پڑے ہیں اب وہ مصیبتیں شروع کر دے گا یار دار سنو حضور کی حدیث ساکار اسلام نے اشارت فرمائے سنیے جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبت میں ڈال دیتا ہے یہ کیا ہو گیا ہم نے تو کچھ اور سنا ہوا تھا ہم نے تو یہ سنا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی لہرے بہرے ہو جاتی یہ نا یہ جرانا یہ لولی پاپ چھوڑ دیں اور ریالیٹی پہ آئیں حقیقت پسند بنیں حقیقت سنیں حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اسے ضرور مصیبت میں ڈالے گا اور کوئی نہ کوئی اس کے لئے ٹینشن پیدا ہوگی یہ اس کی اس کا حصول یہ ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَمْرَادِ لہذا وہ اس پہ رہے گا اور اس نے کبھی اپنے حصول کو تیرے لئے نہیں بدلنا وہ ضرور ایسا کرے گا کسی بزرگ نے بڑا اچھا جملہ لکھا آپ کے لئے میں نے لکھا اسے اللہ کرے آپ کو سمجھا جائے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بلا دوست کے ہاتھوں سے ملے تو عطا ہوتی ہے بلا بولو نظر رہا دوست کے ہاتھوں سے ملے تو اگر واقعی اللہ تیرا دوست ہے تو پھر شکوان ہی تو کرے گا اگر اللہ نے تجھے بلا میں ڈالا ہے تو وہ دوست ہے نا تیرا تو بلا دوست کے ہاتھوں سے ملے تو عطا ہوتی کسی نے کیا خوب کہا تھا ایک شاہر نے ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی ایک ان سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی اب جتنا بھی جھڑکو کہاں پھرتا ہے دل ہو گئی اب تو محبت ہو گئی اب بھئی محبت جو اللہ سے ہو گئی ہے تو اب جو چاہے کرے وہ اب وہ کچھ بھی کرے اب تجھے وہ تکلیفوں میں ڈال لے آسانیوں میں ڈال لے تمہیں خوشیوں میں دے گوموں میں ڈال لے اگر پیار جو اس سے ہو گیا ہے تو پھر بات ختم ہو گئی حضرت معروف کرخی رحمت اللہ ایک بڑا اچھا جملہ آپ کا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنے یار کی محبت میں دکھوں میں جینا نہیں آیا وہ محبت کا دعویٰ نہ کرے وہ محبت کا دعویٰ نہ کرے جو دکھوں میں جینا نہیں چاہتا اور وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کو کوئی دکھ آئے اپنی ذہنی ٹریننگ اس طرح کرو کہ یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے یہ انداز اللہ دیتا ہی دیتا ہے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سننے ذرا کیا خوبصورت بات آپ کی صیرت سے بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعادت کے لیے ملنے آگئے کہ آپ ادھا چلے آپ بیمار ہیں تو فرمایا کہ اگر اکم ہو تو طبیب کو بلا لیا جائے کوئی حقین بلایا جائے طبیب بلا لوں تو اشارت فرمایا عثمان اسی طبیب نے تو بیمار کیا ہے نہیں نہیں آپ کو مزا نہیں آیا اسی طبیب نے تو بیمار کیا کس کو بلاتے ہو یہ بیماری اسی کی طرف سے آئی ہے وہی میرا طبیب ہے تو ہم جب اس اصول تک پہنچیں گے تو زندگی کا مزا لینا شروع کریں یہ صرف لفظ نہ رہ جائیں انشاءاللہ کہو نا یہ لفظ نہ رہ جائیں یہ اندر تک اتر جائیں یہ چیزیں یہ سارا کچھ اسی کی طرف سے محمود اور عیاز کا وہ بڑا خوشوک مفشور باقیہ محمود گزنبی نے عام بھیجے اپنے وزراء کو قاضی عام تھے تو جو یہ سامنے رکھے گئے تو انہوں نے کھانا شروع کیا تو وہ عام کڑوے تھے اب انہوں نے سب نے تھو تھو کر کے پھینک دی انہوں نے تو ایک لکمہ بھی نہیں لیا عیاز جو ہے وہ کھاتا رہا بڑے مزے سے کھا رہا ہے انہوں نے کہا جی بات بھی ہو تمہارا کیا میٹھا آم ہے کھا لو چیک کھا لو چیک کیا تو وہ اس سے بھی کڑوہ تھا کہاو کیسے کھا رہے ہو یار کس طرح کھاتے جا رہے ہو کہا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اسی بادشاہ نے پہلے کتنی بار میٹھے بھی تو بیجے تھے آج اسی بادشاہ نے اگر کڑوہ بیج دیا ہے تو وہ بھی کھانے کا حق ہے میرا کہ بیجا تو اسی رہے نا ملکہ کہو نا صبحانہ تو اسی طرح ہم بھی یہی سوچ لیں ہم بھی یہی سوچ لیں کہ اس نے صحت دی اس نے اولاد دی اس نے آنکھیں دی اس نے کان دی اس نے جسم دیا اس نے روح دی اس نے ماں باپ دی اولاد بائی بہن اتنا کچھ دیا عزت برکت دولت شورت تو تھوڑا سا اگر ایسا آ گیا ہے تو کیا ہے بھئی یہ بھی لے لو یہ ہم کتنے کتنے خود غرض ہو جاتے ہیں ہم انسان ہم انسان کتنے خود غرض اللہ سے ہو جاتے ہیں کہ وہی چیز اب اس کی طرف سے آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یہ نہیں میں نے لینی باقی ساری چیزیں لیتے جا رہے ہو تو یہ اگر بیماری تکلیف دکھ ٹینشن تو یہ بھی دوسری کی طرف سے آئی کہ شیطان کون دے رہا ہے اللہ ہی دے رہا ہے اللہ کی طرف سے تو ہم انسان بھی اگر یہی سوچنے تو مسئلہ حل ہو جائے لیکن ہم چونکہ ایسا ذہن نہیں رکھتے ایسی سوچ نہیں رکھتے تو اس سے بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑی خاص بات یہ ہے کہ سنیئے کہ اگر بے سبری سے مسئیبت ٹل نہیں سکتی یا تو بے سبری کرو تو مسئیبت ٹل جائے تو بے سبری سے مسئیبت ٹل تو سکتی نہیں ہاں تمہارا ثواب ضائع ہو جائے گا بے سبری سے سواب گیا لہذا خموش ہو جاؤ اپنا پیٹ ننگا نہ کرو صرف اللہ سے فریاد کرو خموش رہو چوب رہو اس حالت میں اپنے آپ کو زبد کر کے رکھو اور ایسے زبان پہ کلمات نہ آنے دو جو اللہ پسند نہیں کرتا اسے پتہ ہے کہ تجھے کب اس نے نکالنا ہے اس دکھ سے اس وقت کا انتظار کرلو وہ تمہیں نکال لے گا پھر دیکھئے کہ جب انسان سبر کرتا ہے تو اللہ نے کس قدر اس کے اندر جو ہے وہ قرآن میں اس کی تلقین فرمائی اور میں اس پر آپ کی توجہ چاہوں گا قرآن میں اللہ نے اتنا سبر کا ذکر فرمایا ہے میں نے خاص طور پر وہ آیات نکال لیں جن میں اللہ نے سبر کی بات کی پہلی آیت سبر ایک ایسی چیز نہیں ہے جو آپشنل ہے یعنی کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ایسا نہیں ہے سبر کا بقاعدہ حکم ہے قرآن کے اندر ملکہ کہو سبان اللہ یعنی یہ ایسا نہیں ہے تیرا دل کرتا تو کرلے تیرا دل نہیں کرتا تو نہ کرنا نہیں اس کا حکم دیا گیا ہے جس طرح نماز کا حکم ہے قرآن میں کہا گیا ہے کہ حج کرو قرآن میں کہا گیا ہے کہ تم زکاة دو قرآن میں کہا گیا ہے روزے رکھو ایسی کہا گیا ہے سبر کرو سبر کا آپشن نہیں اچھا دل نہیں کرتا تو انچی بول نہیں کرتا تو خموش ہو جائے ایسے نہیں کہا چھوپ رہنا ہے فس بر میری طرح سے حکم ہے سبر کرو تو اس لیے حکم ہے اور دوسری بات وستائین و بسبر سبر سے مدد مانگو اللہ کی یعنی کہا یہ تمہیں میری مدد دے گا اگر سبر کرو گے تو میری مدد تمہارے ساتھ ہو مانگو میری مدد وستائین و بسبر و صلاح اور نماز کے ساتھ نماز پڑھو اور سبر کرو میری مدد تمہیں ملے گا ایک اور آیت میں فرمایا اے نبی آپ اس طرح سبر کریں جیسے اولوالعظم نبی سبر کیا کرتے تھے مقیدہ کہا اولوالعظم رسولوں کا حوالہ دیا وہ بھی سبر کرتے تھے آپ بھی سبر کرتے پھر اللہ نے سبر والوں کی تعریف میں قلابیں ملائے فرمایا اللہ سبر والوں سے محبت کرتا ہے اور ایک دعایت ایسی ہے کہ اس کے بعد تو سبر کا اس سے انچا درجہ بیان نہیں ہو سکتا ان اللہ معصابرین اللہ سبر والوں کے ساتھ ہوتا ہے تمہارے ساتھ اللہ ہوگا اگر تم سبر والوں میں ہو راکہ فرمایا سبر پر بہترین عجر کا وعدہ کرتا ہوں میرا وعدہ ہے سبر کرو بہترین عجر دوں گا اور پھر فرمایا پچھلی قوموں نے بھی نبی سبر کیا تھا تو بھی اپنے اصحاب سے کہہ کہ یہ سبر کریں پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ وہ بھی سبر کرنے والے تھے ایک آیت میں یوں فرمایا ہم سبر کرنے والے کو بے حساب عجر اتا فرمائیں گے یعنی سبر ایک ایسی چیز ہے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حساب نماز حساب سے دی جائے گی روزہ حساب سے دیا جائے گا باقی تسبیحات سے حساب ہوگا سبر والے کو بے حساب عطا کیا جائے گا اور فرمایا اللہ اکبر سبر والوں کو فرمایا کہ اللہ ان کی مغفرت کر دے گا جو سبر والے ہیں اور پھر فرمایا سبر بہت بڑے کاموں میں سے ہے سبر بہت بڑے کاموں میں سے ہے یہ بہت انچے درجے کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ سبر کریں اور آگے فرمایا اہلِ سبر ہی خوش نصیب ہیں سبان اللہ بول دونا اہلِ سبر ہی خوش نصیب ہیں ایک آیت میں یوں فرمایا اہلِ سبر جنت میں جائیں گے ایک آیت میں یوں فرمایا اہلِ سبر ہی امامت کے لائق ہیں جو امامت کا منصب ہے وہ سبر والوں کے لیے سبر کرو امامت پہ آ جاؤ سبر کرو امام بن جاؤ سبر کرو بڑے ہو جاؤ اہلِ سبر ہی امامت کے لائق ہیں راگے ایک آیت میں یوں فرمایا خوشی کی خبر صرف سبر کے بعد آتی ہے سبر کرو گے تو اس کے بعد خوشی کی خبر سنو گے اس کے بعد تمہیں اللہ خوشی کی خبر سنا دے گا اگر صبر کرو تو ہم اپنی زندگیوں میں کاش اس کا مشاہدہ کر لیں انشاءاللہ کو اللہ توفیق دے لیں ہم اپنی زندگیوں میں اسی پہ رہیں اور صبر کرتے کرتے اپنی زندگی کو آخری دن تک لے جائیں اور کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ ہونے دیں زندگی میں جو بے سبری والا ہو اور جلدی والا ہو اور انداز ایسا ہو کہ یا یہ مطلب کیوں ہو گیا ایسا لفظ کیوں کا لفظ یہ اتنا برا ہے یہ تو شیخ کو بھی کہنا منع ہے آپ اپنے مرشد کو بھی کیوں نہیں بول سکتے کیوں اس کے اندر بھی سبری ہے کیوں کے اندر کیا ہے بولو ذرا بول دو اس میں بے سبری ہے کیوں بہی آپ ویٹ کریں نا یہ کیوں کا لفظ اللہ والوں کے سامنے منع کر دیا گیا تو اللہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے کہ مجھے کیوں کیوں بولا میری مرضی ہے تو میں میٹھا دوں کڑوا دوں آج دوں کل دوں پرسو دوں میری مرضی میرا نظام ہے تو کیوں کیوں بولا تُو نے اس کا مطلب تُو بے سبری انسان ہے تو اپنے زندگی سے کیوں کا لفظ نکال دیں انشاءاللہ بولو اپنے زندگی سے کیوں ختم کر دیں کیوں بجا ایسا نہ کریں ہاں یہ ہے کہ سوچنے کے لئے اچھی بات ہے مولا یہ میرے ساتھ ایسا انداز ہو رہا ہے تو مولا اللہ کرم فرما دعا کرنے کے لئے کر سکتے ہیں اللہ توفیق دے دے یہ خوبصورت باتیں جو سبر کے والے سے میں نے کیا آپ کے ساتھ اس لئے آیت ہی بڑی خوبصورت تھی فَسْبِرْ سَبْرًا جَمِيلًا بے شک میرے نبی سبر کیجئے جو بہت خوبصورت سبر ہو آگے ارشاد فرمائے سنیے اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا کہ جو کفار ہیں یہ انہیں بہت دور نظر آتا ہے یعنی کفار کے لئے سبر کرنا مشکل ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں جلدی چاہیے اور مومن کہتا ہے کوئی بات نہیں جتنی بھی دیر ہو جائے گی میرا رب مجھے دیکھے رہے گا تو کفار کے لئے دور ہے لیکن یہ نظر آتا ہے آگے فرمایا وَرْنَرَاہُ قَرِيبًا لیکن ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ سبر قریب ہوتا ہے لیکن در قریب ہونا چاہیے آگے ارشاد فرمایا یوم تکون السماو کل محیل اس روز آسمان پگلی ہوئی داد کی مانند ہوگا استغفر اللہ وَتَكُونَ الْجِبَالُ قَلْ اِحْن اور تم پہاڑوں کو دیکھو گے کہ رنگ برنگی اون کیوں طرح ہوں گے استغفر اللہ وَلَا يَسْأَلْ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کا حال بھی نہیں پوچھے گا خوشش کے دن کی بات واضح کی گئی کہ وہاں کوئی دوست دوست کا حال نہیں پوچھ سکتا وہاں کوئی قریب نہیں پھٹکے گا تیرے آج تو جن کے ساتھ بڑا خوش ہو کے گلچھڑے اڑاتا ہے آج تو بڑا بیٹھتا ہے اور بڑی محبت سے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاتا ہے پیتا ہے آج وقت ضائع کرتا ہے آج ان کے ساتھ بڑا تیرا یارانہ ہے یہ کوئی یار بھی تیرے قریب آگیا تو کہنا کوئی جگری دوست قریب نہیں آئے گا اور ایک اور جگہ قرآن میں ایسی بات فرمائی لیکن آگے آگے فرمایا ہاں جو تقویے والے ہوں گے وہ نہیں وہ ضرور ایک دوستے کا حال پوچھیں گے جو اللہ والے ہوں گے وہ دوست ہوں گے جو وہ کہیں گے دوستے کا حال پوچھیں گے یہ باقی دوستوں کی بات ہو رہی ہے آگے فرمایا ایک مجرم کو تمنا کرتے دکھائی دیں گے کہ کاش اس عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹے کو ہی بطور فدیہ دے دعا جانا استغفر یار یہ اولاد کتنی قیمتی ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے اس دن اپنی اولاد کو بھی دینے پر تیار ہو جائیں گے اور کہیں گے میرا بیٹا لے جاؤ اور مجھے عذاب سے بچا لو یہ میری بیٹی لے جاؤ یہ میرا بڑا پیارا سابزادہ لے جاؤ اور اس کو جا کے دوست میں میری جگہ پھینگ دیں اس حد تک کافر چلا جائے گا اور وہ کہے گا کہ کاش مجھے کوئی بچا لے چاہے میری اولاد اس سے لے لو یہ میرا بیٹا بطور فدیہ لے لو اس کی جگہ اس کو قربان کر دو مجھے بچا لو کسی تھی استغفر اللہ اور آگے فرمایا سنو اللہ وَسَّاہِ بَاتِهِ وَأَخِهِ اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو آدھو گئی اس بیوی کے لیے دنیا میں کیا کرتے رہے اور اپنے بھائیوں کے لیے کیا کیا کرتے رہے اس دن بیوی اور بھائی دونوں کو ہی قربان کرنے پہ تھی آرہے اور کہے گا کہ انہوں نے لے جو کسی طرح مجھے چھوڑ دو یہ بھائی تم لے جاؤ بیوی بچے لے جاؤ یہ سارے میرے مال کو لے لو بس کسی طرح میری جان چھوڑ جا اللہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو گے وہاں یہ لوگ اپنے ماں باپ کو بھی بیش کر دیں گے اور کہیں گے لے لو ہم سے کسی طرح کیونکہ وہ دن بہت بڑا ہے اس دن کے معاملات بہت ہی پیچیدہ ہیں بہت ہی مشکل ہیں لہذا بچنے کا کوئی وسیلہ ہو وہ اسے اختیار کرنے پہ آ جائے گا کوئی وسیلہ ہو کوئی بھی کسی طرح میری جان چھوڑ جائے اب مجھے بتائیے کیا یہاں جو وعدہ کیا گیا ہے کہ تیرے پاس ہم ایسے لوگ بھی وہاں بھیجیں گے جو خود تجھے آ کر اپنے ہاتھوں سے اس عذاب سے نکال لیں گے یعنی اللہ والوں کی قدر تب آئے گی نا بولو نا بھائی اس وقت اللہ والوں کی قدر آج لے پناہ ان کی آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا تو اپنے بھائی بہن دینے پہ تیار ہو جائے گا اللہ والے وہاں جا کے اس وقت بھی تیرا بازو پکڑ رہے ہوں گے نیکوں کی صحبت اور نیکوں کا ساتھ کتنی بڑی ویلیو رکھتا ہے کتنی بڑی برکت ہوتی ہے اور کتنا وہ خوشنصیب انسان ہے جس کو اللہ نے نیکوں کا ایسا سنگ اور ایسی سنگتیں دی ہوئی ہیں کہ جو کل حشر میں اس وقت سے کس طرح بچے گا وہ بتائیے کوئی انداز بتا دی کیسے بچے گا کوئی انداز نہیں گا کے فرمایا اللہ اور بس چلے سنیں اپنے اس خاندان کو جو اسے ہر مشکل میں پناہ دیتا تھا پورا خاندان لے لو مجھ سے چچے تائے پوپے مامے سب لے لو کسی طرح دوزق سے بچا دو آج بچ جاؤں کسی طرح کب خاندان بھی قربان کر دے گا آج کہتا ہے میں بٹوں میں شیخ ہوں میں فلاں ہوں آج میرا فلاں خاندان ہے فلاں خاندان ہے کون سا خاندان یہ خاندان جس کو لیے پھر دے تھے آج سارا خاندان تو قربان کرنے پر طولہ ہوا ہے اسی خاندان کے لیے روتے پھر دے تھے اور اسی خاندان کو سر پہ اٹھائے پھر دے تھے کہا کہ وہ خاندان کو بھی کہے گا کہ لے جاؤ اور بس چلے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے روح زمین کے تمام انسانوں کو فدیہ دے دے بولو ناستقفار بولو روح زمین کے سارے انسان کسی طرح دوزق میں چلے جائیں میں بچ جاؤں اتنا سخت معاملہ وہ دیکھے گا سامنے یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے میں کہانی تو نہیں چھنا رہا یہ قرآن ہے تمام انسانوں کو فدیہ دے دے گا کہا کسی طرح میں بچ جاؤں آگے فرمایا کل اللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا ہم کسی کو تیرے جگہ نہیں قربان کرنے والے نہ بیوی پکڑیں گے نہ بائی پکڑیں گے نہ بہن آئے گی نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی کوئی تیری جگہ نہیں لے گا تو خود ہوگا اوہو کسی شایر نے کیا خوب کہا تھا جنہ لے تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں ہو تیرے کر دے اسی کے لیے کرتے ہو نا میں جی تو کہاں پہ بیٹھا ہوں وہ جی وہ دس ہو پھر جگ نہیں کمارا بچوں کے بھی میں جی فلاں کر رہا ہوں وہ گھر لو دس ہو کم خرچہ نہیں چلا نہ کر دیں بس تھی اسی کے لیے روتے پھرتے تھے اسی کے لیے اتنی محنت کی تھی تو فرمایا کلہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا صرف نہیں ہوگا نہیں کہا ہرگز کا لفظات لگایا کہ تم روح زمین کے کوئی بھی شاعر پیش کرو بلکہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ وہ کہے گا ساری زمین کے خزانے لے لو مجھ سے کسی طرح اور مجھے بچا لے لیکن بچت نہیں ہے فرمایا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا بے شک آگ بھڑک رہی ہوگی جو مو اور سر کی کھال کھیچ لینے والی ہوگی وہ ہر شخص کو بھلائے گی جو پیچھے گھٹتا رہا اور مو موڑتا رہا خزان ہو رہی تھی مو موڑ کے نکل گیا درس ہو رہے تھے چھوڑ کے نکل گیا کئی پہ نیکی کا پیغام دھو چھوڑو جی مولوی کر دی رہنے چھوڑ کے نکل گیا مو موڑتا رہا پیچھے ہٹتا رہا وہ اسے بھلا لے گی استغفیر اللہ بولیے کیا لکھا ہے وہ ہر شخص کو بھلا لے گی وہ ایسی آگیا خود کیج رہے گی جو مو بسورتا رہا اور پیچھے ہٹتا رہا چھوڑ گیا نیکی کا راستہ چھوڑ گیا نیکی کا کام چھوڑ گیا کوئی نہیں آرہے میں نے نہیں کرنا کوئی بھی اس کو ایسا معاملہ بنا کسی بھی نفس کے جانسے میں آ کر تو ہم یہ جو یہ پوری جو کر رہے ہیں ایک کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اس کے بیچے یہی وجہ ہے کہ مولا ہم نہ مو پھیرنے والوں میں سے ہیں اور نہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہیں انشاءاللہ کہو نا ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے انشاءاللہ نہ سردی نہ گرمی نہ کوئی ترقید نہ کوئی تعریف تمہاری کسی شہر سے ہم متاثر ہونے والے نہیں ہیں ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی مو بسوریں گے ہاں گناہ گار ہیں تجھ سے مفی چاہتے ہیں لیکن کبھی تیرے ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جو تیرے سے مو موڑ کے چلا جائے جو تجھ سے پیچھے ہٹ جائے یا تیرے سے کسی طرح سے بھی دور ہو جائے مولا برہ ہے صحیح ہے اس میں ہم کوئی شک نہیں ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اس بات کو بھی مانو کہ کبھی تجھ سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیں گے انشاءاللہ کہا یہ ان کو کھینچ لے گی جو پیچھے ہٹ جاتا ہے راگہ فرمایا اور یہ ان سے بھی کھینچ لے گی جو مال جمع کر کر کے اسے سنبھال سنبھال کے رکھتا رہا آخری بات مال کو سنبھال سنبھال کے رکھنا مال کو بولو سارے بولو سنبھال سنبھال کے رکھنا یہ اس دونوں کرتے ہیں غریب بھی کرتا ہے امیر بھی کرتا ہے سنبھالتے بڑھائیں مال کو یہ جو تمہارا طریقہ ہے نا یہ میری قدرت کے حصول کے خلاف ہے یہ سنبھالنا بہت تمہیں آتا ہے یہ علامت اس بدبخت کی جو خشر کے دن آگ کی طرف کھینچا جائے گا سنبھال لو سنبھال لو اس کو روک لو بند کر دو لکروں میں رکھ دو کاؤنٹ کے اندر فریز کر دو کسی طریقے سے مال لکھ لے نا اللہ تمہیں اس سے محفوظ رکھے یہ بہت بری عادت ہے تمہاری غلط فہمی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اس کو نکال دو اپنی غلط فہمی کو مال خرچ کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے یہ بڑھ جاتا ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے سخی انسان کبھی بھی کسی صورت بھی حالی خات نہیں رہتا خالی آت وہ رہتا ہے جو سنبھال کے رکھتا ہے مال پاس بھی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ نے اس سے نفرت کا اظہار کیا کہ ایسی آگ ہوگی جو اس کو بھی پکڑ لے گی جو مال کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے تو آپ کے اندر یہ وز پیدا کیجئے کہ مال کے لیے جب ہم آپ کو پیل کرتے ہیں ہم آپ کو مہنا پیل کرتے ہیں ہم آپ کو ہفتہ وار کہتے ہیں ہم آپ کو سال بعد کہتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ کو مال کا معاملہ بنتا ہے فوراں پیش کیجئے جتنا ہے پیش کیجئے جہاں سے ہے پیش کیجئے ملک سے باہر ہیں اندر ہیں کئی بھی ہیں مال پیش کرنا اپنا بطیرہ بنائیے اور اپنے اوپر کبھی یہ نہ آنے دیجئے یار یہ تو نکالتا ہی نہیں اس کو تو کہہ کہہ کے تھکے ہیں اس کو تو بار بار کہتے ہیں کہ باز آجائے صادق سے لیکن نہیں باز آتا لگتا ہے کہ کوئی بڑا ہی بدبخت آدمی تو اللہ ایسا نہ دل لائے اپنے اندر ایسی صفت پیدا کیجئے پہلے مال پیش کرنے میں آگے پڑھیں کیوں یہ صرف بدبخت لوگوں کی جو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہیں اس میں اللہ نے اماؤنٹ کی بات نہیں کی بولو اماؤنٹ نہیں بتائی کہ کتنے سنبھال تھے بیس بھی ہوں تو اللہ نفرت کرتا ہے سو بھی ہوں تو اللہ نفرت کرتا ہے کروڑ بھی ہوں تو نفرت کرتا ہے کہ تم نے اتنا سنبھالا کیوں گا اس اسے نکالو کسی غریب پہ خرچ کر دو کسی نیکی کے نظام پہ خرچ کر جہاں کہ یہ نیکی کا خطام ہو رہا ہے وہاں مال کی ضرورت ہے اٹھوڑ ماں جا کے لگاؤ کیسے لگاؤگے اور یہ دیا ہی وہ یہ تو میرا ہی ہے یہ تمہیں کہاں سے ملا خود ماں کے ساتھ تو نہیں لے کیا ہے یہ تم پیدا ہوئے تھے تو تمہارے ساتھ کوئی بینک تو نہیں پیدا ہوا تھا اس کا آکاونٹ تو نہیں تمہارا کل گیا تھا یہ تو میرا ہی دیا ہوا مال ہے جو تم استعمال کر رہے ہو تو کیوں نہیں دیتے ہو تو اس عادت کو بنائیے انشاءاللہ کہ یہ اللہ اس عادت کو عطا فرمائے اور یہ بہت ہی ایسی گھٹیا ترین عادت ہے جس میں انسان اگر مبتلا ہو جائے اس کے لئے سوائے پیسے جمع کرنے کے پھر کچھ رہتا ہی نہیں اللہ پہلے نمبر پہ یہ چاہتا ہے آپ دیکھیں سلح بکرہ شروع ہوتی ہے اس پہ سیدھا پہلی آیتوں میں ہی ذکر کر دیا کہ ایک تو وہ ہے کہ وہ ایمان لاتے غیب پر ابھی قرآن شروع ہوا ہے وہاں اللہ جیب میں ہاتھ ڈال ہو رہا ہے بھئی ابھی قرآن شروع ہوا ہے ابھی تو آگے تو چلیں کچھ دو چار صورتیں چلیں ہیں بندے کا ذہن بنیں بلکہ کہو نا سبحان اللہ بندے کا ذہن بنیں سوچ بنیں اچھا یا نیک ہونا چاہیے چار پانچ صورتیں آگے جائیں ابھی پہلی صورت پہلی دو آیتیں اور ساتھ ہی جیب کی بات کر دی کٹو پیسے نکالو مال ہم سمجھیں نہیں پائے اس بات اتنی اہمیت ہے کہ اس کو پہلی آیتوں میں رکھ دیا کہ آگے بعد میں جانا پہلے پیسے نکالو ہم ایسا نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ یہ اللہ نے سلامت رکھے جو ماشاء اللہ ہمارا یہ پورا نظام بہت بڑا ماشاء اللہ نظام اور ماشاء اللہ پورا مرکز چلتا ہے اور جو لوگ اس میں مال پیش کرتے ہیں اللہ کروڑوں برکتیں انہیں آتا فرمائے میں خاص طور پر آج ان کا یہاں ذکر کرنے کی نیت سے آیا ہوں کہ اللہ ان کو بڑی برکتیں دیں جو ہمیں ہمارے اس نظام کے ساتھ مخلص ہے اور وہ بڑی خوشی سے اسے اپنا مال پیش کرتے ہیں آپ جا کے ان کی زندگیاں دیکھیں میں آپ کو خوشی سے دعوت دیتا ہوں جائیں جا کے ان کی زندگیاں دیکھیں ان کے نام ہم سے لے لیں مفعون نمبر لے لیں ان کے ایڈریس لے لیں جا کے مل کی آئے ان سے خدا کی قسم صبح اور شام اللہ کی رحمتوں میں رہتے ہیں کرم میں رہتے ہیں رزق اس طرح لیتے ہیں اللہ سے کہ بارش کی طرح رزق برستا ہے کرم ہی کرم ہے فضل ہی فضل ہے کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ نہیں آئے گی تو اللہ کی نظام میں جب بات میں اسے وصول کر رہا ہوتا ہوں میرا دائیں ہاتھ بھائے کی بھی بات نہیں کی میرا دائیں ہاتھ اسے وصول کرتا ہے جو اس نقی کے نظام میں مال پیش کرتا ہے آپ تسلیح رکھیں آپ کبھی بھی کبھی بھی محتاج نہیں ہوں گے آپ کبھی محتاجی پہ نہیں آئیں گے میرے حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شیخ پہ ناظر فرمائے آپ نے جب ہمیں یہ خوبصورت نظام جب بن رہا تھا تو آپ نے ہمیں یہی جملہ کہا تھا آپ نے کہا تھا آپ نے اتنا بڑا سسٹم اتنا بڑا نظام شروع کر دیا کبھی محتاج نہیں ہوں گے آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے آپ کو کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں آج تک کبھی بھی ریکارڈ ہے جب سے یہاں پہ یہ شروع کیا ہم نے ہم نے کبھی بھی چندے کی اپیل نہیں کی کبھی آپ نے ہم سے سنا ہو کہ صاحب نے چندہ کی اپیل کی ہو اوپر مسجد میں جمعہ بڑھاتے ہیں میں چندہ کہا ہو کبھی ایک لفظ چندے کا لفظ بھی اس مرکز میں بولا نہیں گیا میرا نہیں کیا کیا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی کہ چندے کا لفظ یہاں بولا گیا تو کس نے بنا دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ دینے والا ہے اور وہ دیتا ہے اور وہ بڑی برکتوں والا ہے بڑی رحمتوں والا ہے اس لیے ہمیشہ اس کو یاد رکھیے اور اس عظیم برکت کو زندگی سے کبھی نہ جانے دیں میں بیٹیوں سے بھی عرض کرتا ہوں اس کو نکال لیے اپنے ذہنوں سے کہ آپ کا مال کم ہو جائے گا آپ کے مال میں کمی آئے گی ایسا کبھی نہ سوچنا اللہ کے رسول نے صرف بلال سے پوچھا ہے بلال تیرے پاس کچھ رہے تو نہیں کیا فرمایا حضور سب کچھ دے دیا کہا کچھ تو ہوگا کہا حضور تھوڑی سی تھوڑی سی رقم بچائی ہے ذرا شام کے لیے فرمایا بلال واپس جا اسے بھی خرچ کرا اور اس اللہ سے غربت کا ڈال نہ رکھ پھر بیج دیا واپس فرمایا اسے بھی خرچ کر کے آجا کیا کر دیا کیوں رکھا وایا بغل میں چھپا کے اس کو منا کر دیا ہم روک روک کے روک روک اور کبھی ایسا وقت آئے تم پہ اللہ کی بارگاہ سے یہ آج میں اس کا اعلان سنو میری زبان سے اعلان ہوگا اللہ کی بارگاہ کا اعلان ہے کہ جو ہمیں ایک دے گا ہم دس دیں گے جو اچھینیت سے دے گا ستر دیں گے جو اور اچھینیت سے دے گا چودہ سو گناہ تک بڑھائیں گے اور جو اور اچھینیت سے دے گا بے حساب بڑھا دیں گے چار درجے ہیں بولو کتنے ہیں پہلا درجہ ضربے دس دوسرا درجہ ضربے ستر تیسرا درجہ ضربے چودہ سو چوتھا درجہ بے حساب اور کیسے آئے گا یہ سنو یہ اس طرح آئے گا آخری بات یہ اس طرح آئے گا کہ جب آپ کسی کہنے سے دیں دل نہیں چاہ رہا لیکن اگلا کہہ رہا یا نہ دیتا تھے بیزدی ہو جائیں اس کا ضربے دس تو بیٹارے کا دل دونی چاہ رہا تھا لیکن دیا مجھے ہے تو میں کسی کو بغیر واپس دیے رہ نہیں سکتا تو ضربے دس کسی نے بالکل نہیں کہا اور خود ہی آپ نے دیکھا کہ انہیں ضرورت ہیں آپ نے دے دیا یہ ہے ضربے ستر بولو یہ ہے ضربے ستر اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اتنی اچھی نیت سے دیا اور بہترین مال پیش کیا اعلیٰ مال نئے نوٹ نکال کے دیے اعلیٰ اچھی چیز پیش کر دی یہ ہے ضربے چودہ ستر نہ کسی نے کہا تھا نہ کسی نے کوئی اپیل کی تھی خود جا کے دیا یہ ہے ضربے چودہ ستر اور ہمیشہ دیتا رہا یہ ہے ضربے بے حساب بغیر حساب کے اللہ تعاف فرمائے تو اللہ ہمیں اس درجے پہ لے دائے بغیر حساب والے درجے اللہ تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَنَا عُبِينَ عَمِينَ اللَّهُ مَسْسَلِّي عَلَى سَيْدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَالَعَلِ سَيْدِنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُوا سَلِمِ اللَّهُ الْعَالَمِينَ تیرے بارگاہ میں مولا آج یہ جو تیرے کمال کلام سے چند آیات پڑھی گئی اللہ قبول فرمائے ہمیں ایسی ہی خوبیاں تعاف فرمائے ہمیں صبر کرنے والا بنا ہمیں مولا یہ تیری بارگاہ کی جو برکتیں ہیں ہم کبھی بھی تیرے دور نہیں ہوں انشاءاللہ کبھی بھی تیری بارگاہ سے دور ہی نہیں ہوگی اور یہ جو کفا کا ذکر ہوا کہ وہ پیچھے اٹھتے رہے اور موں بسورتے رہے مولا ہم ان میں سے نہیں ہوں گے اللہ ہمیں ایسا ہی بنانا اللہ فضل فرمانا مال کے لئے تیری بارگاہ میں ارز کرتے ہیں مولا خوب مال ہمیں اتا فرما تاکہ ہم خوب تیری بارگاہ میں خرچ کریں مولا ہمیں خوب اتا کر تاکہ ہم خوب دے آگے اللہ اپنی رحمت فرما جترے لوگ اس نظام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تیرے قرآن کی آیتوں کا صدقہ مولا ان سب کو اپنی بارگاہ سے اتنا اتا کرنا کہ مولا ان کی خزاروں نسلیں اس برکت کو کھاتی رہیں اور وہ کبھی ختم نہ ہو اللہ قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے الہ خلال میں جتے تشریف لائے سب کو سعادتیں اور برکتیں نصیب ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ العالی جیلعظیم و افوض امری لاللہ ان اللہ بصیر بالعباد صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقی محمد و علی و صحابہ صلی اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ